یہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے کہ پاکستان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا یہ تو ایسی چلے گا اور قومیں تو وہ ہوتی ہیں جیسے چائنیز جیپنیز جرمن جو صدیوں سے قومیں ہیں ہم تو قومیاتیں ہیں کٹھے ہوئے ہیں پچھلی کچھ عرصے میں ایک میرے کل ہوا اثر کہ آپ نے تمام صوبوں کو ایک قوم بنا دیا ہے اور وہ کسی نسل کسی زبان کسی علاقائی قومیات سندھی پنجابی کے نام پر نہیں آپ نے پاکستان کے نام پر اکٹھا کیا آپ نے عمر بالمعروف اللہ کے نام پر اکٹھا کیا اور سب سے بڑھ کے سر آپ نے شعور کی بیس پر اکٹھا کیا کیونکہ ایک پتھر ترڑنے والے سے لے کے پی ایچ ڈی آپ کی بات کو سن رہا ہے اور فالو کر رہا ہے سر سب سے پہلے تو میں آپ کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے کہ آپ نے قوم کو جوڑ دیا سر how do you feel about it کیسی آپ کی feelings ہیں دیکھیں نجم میرا تو ایک politics میں بڑا لمبا سفر ہے پچیس سال چھبیس سال ہو گئے ہو گئے اس مہینے ہو جائیں گے لیکن جو قوم کو جوڑنے کی بات ہے نا وہ دیکھیں وہ اصل میں جب تک جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد کے پر ہم واپس نہیں آئیں گے تو کبھی بھی ہم قوم نہیں بان سکتے ایک وجہ سے پاکستان بنا تھا اور وہ تھا کہ علامہ اقبال کی جو خواب تھی کہ ایک ایسا ملک ہو جس میں جو صحیح معنی میں اسلام کے principles ہیں ان کے اوپر وہ کھڑا ہو اور وہ ایک modern state بنے جس میں دنیا کو ایک مثال بنے کہ اصل میں اسلام کیا ہے اور وہ ہمیشہ انہوں نے علامہ اقبال کا پڑھیں تو وہ واپس جاتی ہے مدینہ کی ریاست کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی تو ان اصولوں کے اوپر جو کھڑی ریاست تھی جس نے پھر دنیا کی تاریخ بدل دی دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا وہ تو وہ علامہ اقبال کی وہ سوچ تھی کہ پاکستان ان principles پہ کھڑا ہو کے اور اس نظریے پہ قوم بنے گا وہ ہم بنے نہیں ہم اس سے دور چلے گئے ہم نے ہر قسم کی ازمز ایکسپٹ کر لی لیکن ہمیں کبھی اس principles کے اوپر چلنے کی کوشش نہیں کی اس لیے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صوبائیت بڑھ جاتی ہے لسانیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ جو وجہ ہے کہ جس وجہ سے پاکستان نے بنا تھا اور ہم نے ایک مثال بنی تھی دنیا میں وہ بنے ہی نہیں ہم اور اس پاکستان بھی اس لیے لیدہ ہوئی ہے یاد رکھیں کہ اس پاکستان میں 99% لوگوں نے ووٹ کی تھی پاکستان کے لیے یعنی وہاں بہت زیادہ جذبہ تھا پاکستان کا تو وہ اس کیوں گیا کیونکہ ہمارا وہ جب جب نظریہ بیچ میں سے نکل گیا تو پھر اپنے سب نے اپنا اپنا سوچنا شروع کیا اور وہ نظریہ کے اندر جو سب سے امپورٹن چیزیں تھی وہ انصاف تھی تو صوبوں نے بھی اکٹھا ہونا تھا انصاف کے اوپر قوم ہر انسان نے سٹیٹ کے ساتھ لگ جانا تھا کیونکہ سٹیٹ نے اس کو انصاف دینا تھا اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا اور پھر وہ دوسری چیز تھی ایک انسانیت یعنی ایک فلائی ریاست فلائی ریاست کا مطلب ہوتا ہے جب سٹیٹ اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے تو وہ کمزور طبقہ سٹیٹ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور وہ پھر سٹیٹ ایک قوم بن جاتی ہے مضبوط ہو جاتی ہے جو کہ مدینہ کی ریاست میں انہوں نے ثابت کیا وہ ایک موڈل بنا تھا ہم سب کے لیے اور پھر ایک خوددار قوم جو کہ کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اور وہ پھر کسی کے سامنے جھکتے نہیں اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے اور پھر جو قومیں جب تک پیر پہ نہ کھڑے ہوں جنہوں میں قومی غیرت نہ ہو جنہوں میں بڑا مقصد نہ ہو وہ پھر کبھی اوپر نہیں جاتی سر یہ یہ اوئرنس تو آپ کو پہلے بھی ہوگی آپ نے دنیا گھومی ہے آپ نے پڑھا بھی لیکن اس کے لیے پریکٹیکلی کام کرنے کے لیے مقصد ہے وہ یہ جاننا ہے کہ یہ جو آپ کی جو اندر تبدیلی آئی ہے کیونکہ ہم نے وہ ویٹنس کیا ہے نا ٹائم سر کہ آپ کی جو فین فالونگ تو صرف عوام نہیں تھے سر پیپل لائک آمیتاب بچن شارو خان آبر خان میک جیگر اور دنیا کے سپر سٹارز آپ کو پسند کرتے تھے اتنی شورت میں تو اس کا فائی پرشن میں بھی لوگ آٹ اف کنٹرول ہو جاتے ہیں اس جگہ پر انسان کی ایگو بھی بڑی ہوتی ہے وہ اپنے کمفرٹ زون میں بھی رہنا چاہتا ہے ولنربل بھی ہو جاتا ہے کبھی غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن آج آپ جس مقام پر ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ بغیر آجزی کے بغیر ہمیلیٹی کے پاسبل نہیں تھا اندر کیا ہوا تھا سر یہ لڑائی کیسے لڑی آپ نے کس نے ہیلپ کیا اور یہ کتنی مشکل تھی سر دیکھیں ناجب میں ایک بڑا خوش قسمت انسان وہ تھا جس نے جو اپنے لیے سپورٹس میں ٹارگٹ سیٹ کیے وہ اچیو کیے اور پھر اس کی وجہ سے پاپلائرٹی بھی اور دنیا میں نام بھی ملا تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگ ایک خواب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں پہنچتے نہیں ہیں وہاں تک لیکن میں وہ تھا جو پہنچ چکا تھا وہاں تو میں نے اور وہ جو ساری گلیمر کی زندگی تھی وہ ایک تو آپ باہر سے دیکھتے ہیں نا ایک دور سے دیکھتے ہیں اور ایک آپ پیچھے سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی میں دیکھ چکا تھا اور میری جو ٹرانسفورمیشن تھی وہ ذرا لیٹ شروع ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ریلائز کیا کہ ہمیں صحیح معنی میں کبھی اسلام کی تعلیم نہیں دی گئی گھر میں ماں میری بہت ریلیجنس والد بھی تھے لیکن جو ہمیں ایڈوکیشن ملنی چاہیے تھی مثلا سب سے اچھے سکول میں تھا ایچھے سن میں لیکن ہمیں کوئی پریپریشن نہیں کی گئی کہ صحیح معنی میں کیا مجھے تو یہ بھی نہیں پاکستان کیوں بنا تھا پھر دوسرا کہ ہمیں جو صیرت تھی نبی کی وہ ہمیں نہیں پڑھائی گئی اسلامیات ہم نے پڑھی لیکن مجھے بڑی لیٹ زندگی میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی اور میرے ٹرانسفورمیشن ادھر سے آنے شروع ہوئی اور پھر ٹرانسفورمیشن اس لیے آئی کہ میں نے زندگی بھی ساری دیکھ لی تھی اور گلیمر کی دنیا بھی دیکھی تھی اور پھر میں نے مغربی دنیا اندر سے دیکھی تھی بڑے کم لوگوں کو اس طرح انہوں نے ایکسیپٹ کیا مثلا انگلیش سوسائیٹی نے جس طرح مجھے انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا تو میں نے اس کو اندر سے بھی دیکھا تھا پھر میں کیونکہ آدھا سال کرکٹ کھیلتا تھا انگلنڈ میں اور آدھا سال پاکستان میں تو ادھر بھی میں آہستہ اپنی زندگی سے تجربے سے ریلائز کیا کہ اصل میں وہ جو ہم نماز میں مانگتے ہیں سیدھا راستہ وہ ہے کیا تو ہمیں بڑا ایک غلط آئیڈیا تھا سیدھا راستہ مجھے جب میری والدہ جب ہم سونے سے پہلے بچے ہوتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ دعا مانگو اللہ سیدھا راستے پہ لگا تو آہستہ آہستہ ہم سوچتے تھے وہ سیدھا راستہ تو بڑا بورنگ راستہ کیونکہ جو ہم فلمیں دیکھتے تھے اور جو ہمارے ہیروز تھے وہ جس راستے پہ تھے وہ سیدھا راستہ نہیں تھا تو ان کا جو راستہ تھا وہ ایکسائٹنگ لگتا تھا وہ اٹریکٹف تھا لیکن جو سیدھا راستہ تھا وہ بڑا بورنگ لگتا تھا تو وہ میں نے آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پڑھی اور پھر قرآن کو سمجھنا شروع کیا اور اپنے تجربے سے ریلائز کیا کہ اصل میں سیدھا راستہ ہماری بیتری کے لیے اور جس راستے کو ہم گلیمرس اور اٹریکٹف سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہماری بربادی کا راستہ ہے یعنی وہ ہمیں خوشی نہیں دیتا اور پلیجر سیکنگ یعنی آرزی خوشی اور ہیپینس اور جو خوشی ہے اس میں ایکشلی فرق ہے پلیجر سیکنگ کچھ اور ہے وہ آرزی خوشی ہوتی ہے اور وہ ایکشلی آدمی کو ایک غلط طرف لے جاتی ہے ایڈکشن کی طرف لے جاتی ہے تباہی کی طرف لے جاتی ہے اور جو اصل خوشی ہے وہ اصل میں سیدھا راستے میں ہے اور سیدھا راستہ آسان راستہ نہیں ہے مشکل راستہ ہے اونچ نیچہ ہے تو آگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پڑھ لیں تو وہ تو کوئی آسان زندگی تو نہیں تھی تو سارا وقت سٹرگل تھی لیکن وہ پھر ایک انسان کی عظمت کا راستہ ہے تو وہ ایکشلی یہ مجھے بڑا لیٹ سمجھ آئی زندگی میں کہ وہ اصل میں سیدھا راستہ ہماری بہتری کے لئے ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کو خوش کر یعنی اللہ کو کوئی فائدہ پچھا رہے ہیں اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پچھا سکتا آپ نے ابھی ایک ورڈ کہا کہ سیدھا راستہ مانگتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے سر کیونکہ اکثریت تو پڑھتی ہے سر تھی دن اصرات مستقیم پڑھنا اور مانگنی میں زمین آسمان کا برکس اصر تینجی یہ تو صاحب اللہ کی دعائی آپ پانچ وقت میں نماز میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جن کو تنہیں ہمیں نیم تھے یعنی وہ راستہ اصر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے کیونکہ وہ اللہ کے محبوب تھے سب سے زیادہ تو اروج ان کا کبھی ایسا انسان نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے تو وہ جو راستہ ہے وہ آپ آہستہ آہستہ ریلائز کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے سے آدمی کو بڑا آدمی بنا دیتا ہے وہ ایک وہ جو میں بار بار اپنے نوجوانوں کو بتاتا ہوں مولانا رونی کی سینگ کہ جب اللہ نے تمہیں پر دی ہے کیوں رنگ رہے ہیں چونٹیوں کی طرح تو پر تو آدمی کو ہوتے ہی ملتے ہی تاب ہیں جب وہ اس راستے پہ جاتا ہے تو سر یہ بات کی میرے نزدیک بڑی ویلیو ہے سر اور آپ ما شاء اللہ آپ کی بات میں دیکھ رہا ہوں سر پچھلے کافی عرصے سے کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہیوی ہوتی جا رہی ہے اس میں ایمان بہت واضح ہوتا جا رہا ہے اور کلیریٹی آتی جا رہی ہے سر اور اس سے لوگ محسوس کر رہے ہیں اس کو لوگ اس سے لوگوں کی آنکھوں میں آسو بھی آتے ہیں اور وہ اس کو ریسپونڈ بھی کرتے ہیں یہ کیا حالات آپ کی بات اور ایمان کو زیادہ انٹینس کر دیتے ہیں پختہ کر دیتے ہیں نہیں دیکھیں آپ کا زندگی کا تجربہ سب سے بڑا کیونکہ آپ آپ جیسی جیسی زندگی میں اونچ نیچ دیکھتے ہیں اور مختلف راستے جب جس طرح میں دیکھ کے آئے ہوں میں نے تو بڑی زندگی وہ ایسی زندگی گزاری ہے شاید ہی کسی کو اس طرح کا موقع ملے کیونکہ دیکھیں ہماری جو یوتھ ہے میں دیکھتا ہوں آپ وہ جن چیزوں سے امپریس ہوتی ہے اور جو پاپ میوزک ہولی وڈ سٹارز اور بولی وڈ تو اگر آپ اس کے پیچھے چلے جائیں پکچر کے تو آپ کو ایک اور ہی سین نظر آتا ہے وہ میں نے دیکھا ہوا ہے تو کیونکہ میں نے دیکھا وہ اور اپنی زندگی میں پھر جو جو میں سمجھتا تھا کہ بڑے گلیمرس اور بڑی زبردست زندگی ہے وہ جب میں نے اندر سے دیکھی تو اصل میں وہ ایسی ہے نہیں وہ ایک میراج ہے جس کی طرف سے لوگ جاتے ہیں اور اصل میں جو زندگی جس طرح میں نے کہا وہ جو ہم مانگتے ہیں اللہ سے سیدھا راست وہ اس زندگی میں جو سکون اور خوشی ملتی ہے وہ اور کسی زندگی میں نہیں ملتی اور میری یہ observations ہیں زندگی میں میں اتنا بڑا scholar نہیں ہوں لیکن میں اپنی زندگی ہمیشہ سونے سے پہلے ہمیشہ اپنے دن کو کا جائزہ لیتا ہوں تو میں نے جو اپنی سارا analysis کیا جائزہ کیا اپنی زندگی کا تو مجھے اور clear ہوتا گیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور اور سمجھ آنی شروع ہوئی کہ جو ہم اتنی اپنا time ضائع کرتے ہیں جو سے ہم اتنی بڑی glamorous زندگی اثر میں وہ اتنی attractive نہیں ہے سب بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی آپ کی بات سے inspire ہو رہا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ محض باتیں ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کسی کو وہ بات لگ رہی ہے اور کسی کا حال خراب ہو رہا ہے وہ سن کے کہ میرا تو ایمان بڑھڑا یہ بات سن کے کیونکہ یہ جو بات آپ کرتے ہیں یہ ایسے ہو نہیں سکتی اگر زندگی میں تبدیلی نہ آ رہی ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ایک آدمی جو کچھ اور لائف گزار رہا ہے اس کے زبان سے ایمان کی بات نکل ہی نہیں سکتی یہ اللہ کو میں گواہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں جو میرا experience ہے تو بات کی جہاں تک سر value ہے تو اس کائنات کا آغاز بات سے ہوا آپ بھی قوم سے بات کر رہے ہیں تو جب آپ نے بات کی سو لوگوں نے love back کہا اور خوشاندید کہا اللہ کی بات آپ نے کی اور آپ نے ان کو سنہری اصولوں کی طرف بلایا اسلام کے value system کے طرف سو بہت سارے لوگوں کو تھوڑا عجیب لگا کہ یہ سیاست میں دین کیسے آ گیا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہنچا دو میری رسالت چاہے ایک آیت بھی تمہیں پتا ہے اس کا مطلب ہے سبزی والا سپورٹسمن بچہ اور ایون وزیر آزم ان کی بھی ڈیوٹی بن جاتی ہے to propagate the message سو یہ کیا جواب دیں گے آپ ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کیونکہ میرا یہ خیال ہے سر کہ دین سے تو سیاست پاک ہو جائے گی کاروبار پاک ہو جاتے ہیں رشتے پاک ہو جاتے ہیں what would you say دیکھیں میں politics میں آتا ہی نہ اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا کیونکہ اللہ کی بائی دوئے سب سے بڑی اس کا توفہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایمان اصل میں چینج انسان میں آتا ہی تب ہے جب اس کے دل میں ایمان آ جائے جو آپ کا behavior ہے وہ چینج ہی ہوتا ہے belief کے ساتھ نہیں تو آپ آپ ہمیشہ اپنی jeans کے اپنی environment کے آپ اس کے غلام رہتے ہیں آپ چینج نہیں ہو سکتے میری زندگی میں جو میں نے لوگوں کو چینج ہوتا ہے دیکھا ہے وہ صرف جب اندر سے ایمان آپ کو چینج کرتا ہے تو میری اور زندگی تھی چینج ہو گیا تو politics میں میں آیا صرف میرے میں ایمان تھا کہ ایمان جا ہے دو راستے ہیں نا ایک تو اپنی ذات کا ہے آپ اپنے لئے زندگی گزارے ہیں اور میں جب cricket چھوڑی مجھے کس چیز کی کمی تھی اور cricket کے پر تھوڑی قوم match کے analysis کرتا رہتا تو بڑے رام سے ساری زندگی میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن جب آپ پہ ایمان آ جائے تو اللہ پھر آپ کو جتنا دیتا ہے اتنا ہی زیادہ ذمہ داری دے دیتا ہے کہ آپ باقی انسانیت کے لئے کیا کرتے ہیں تو آپ کے زندگی ادھر سے چینج ہوتی ہے یہ جو دو راستے چینج ہیں کہ ایک راستہ سیدھا راستہ اور ایک تبایی کا راستہ تبایی کا راستے میں ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان صرف اپنے لئے جیتا ہے اور اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ اپنے لئے خرچ کرتا ہے یا فیم ہے تو اپنے لئے اس کا استعمال کرتا ہے جب آپ کو ایمان آ جائے تو آپ پہ اللہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ آپ اس سے جو میں نے ساری نعمتیں تو اللہ کی طرح سے ہے نا تو جو میں نے آپ کو نعمت دی ان نعمتوں سے آپ نے لوگ انسانیت کے لئے کیا کیا تو بیسکلی یہ فرق ہوتا ہے ایمان میں اور جب آپ ایمان کے بغیر زندگی گزاریں تو جب میرے میں ایمان آیا تو تب میں نے سوچا پہلے میں نے ہسپیٹل کے اوپر پورا زور لگایا بنایا اور اسی دور میں میں نے ریلائز کیا کہ اصل میں تو پاکستان میں فلائی ریاست کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ ملک بناتا ہے اسلامی فلائی ریاست جو ہمارا نظریہ پاکستان ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں پولٹیکس میں آکے اس نظریہ کے پیچھے چلوں تو میں پولٹیکس میں آیا اس لیے تھا آپ مقصد کے ساتھ آئے تھے اور پہلے دن سے یا کنابد ہو یا کناستان ہمارا نصب الین تھا نہ کاروبار نہ انڈسٹریز اور اس کو ہم نے اپنا نصب الین بنایا اور پھر ہم نے اسلامی فلائی ریاست اپنا اوبجیکٹیو بنایا تو جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے یہ بھی سوچا کہ میں نے لوگوں کی ایک پرائم منسٹر باپ کی طرح ہوتا ہے تو میں کوشش کروں کہ اپنے نوجوانوں کو وہ راستہ اس راستے پہ لگاؤں جس پہ ان کی بہتری ہے تو اب اس میں میں کئی دفعہ بولتا ہوں کئی کئیوں کو اثر ہوتا ہے کئیوں کو نہیں ہوتا وہ تو وہ تو زبردستی تو ہے ہی نہیں دین میں لیکن انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے اور جو جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ایک ملکہ باپ کی طرح ہوتا ہے اور ہمارے اسلام میں ماں باپ کا بہت بڑا ردب ہے اس کی وجہ ہے وہ کیوں ماں باپ کی عزت ہے اس لیے نہیں کہ ماں باپ کوئی فرشتے ہیں اس لیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی بلائی چاہتے ہیں تو وہ اگر زندگی میں انہوں نے غلطیاں بھی کیے ہیں گنے بھی کیوں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بچے نہ اس راستے پہ چلیں تو اس لیے بچوں کو کہا گیا کہ ماں باپ کی عزت کرو کیونکہ ماں باپ بے لاؤس ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں نے اگر یہ غلطیاں کی بھی ہیں تو میرے بچے نہ کریں تو ان کی بلائی چاہتے ہیں بشک سر سر اس مقصد کے ساتھ ساتھ آپ کا وزیراعظم منہ کا ایک اور مقصد بھی مجھے نظر آتا ہے سر اور میں آپ کو اتفاق کی بات ہے سر آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا 2004 میں 911 کے بعد جو پہلا پاکستان ڈے پریڈ ہوئی تھی آپ اس کا آخری خطاب دے رہے تھے اور میں آخری پرفارمر تھا میں نے اپنی حمد وہاں پہ پڑی تھی آپ نے وہاں پر بھی سر اسلاموفوبیا کو اڈریس کیا پھر ہر پلاتفارم پہ جی پی یو لنڈن میں ہوتی تھی گلوبل یونٹی پیس ایوینٹ ڈاکٹر زاکر نائک اور بڑے بڑے اور بھی لوگ آتے تھے سر آپ اس پہ بات کرتے تھے وہی میں نے آپ کی بات سٹیج کے پاس کڑے ہو کی سنی سو میں سر بہت فریکونٹلی بار سفر کرتا تھا اور دل اندر سے روتا تھا کہ جتنی بڑی کیمپین تھی اسلاموفوبیا اتنی بڑی ہمارے پاس آواز نہیں تھی اور پھر 2015 میں انگلینڈ میں تھا سر تو وہ پاریس اٹیکس ہو گئے پھر کوئی مسلمانوں کی آواز نہیں آئی وہ پوپ فرانسز بولے ہمارے حق میں کہ انہیں حمدردی ہے مسلمانوں سے اور فریڈیم آف سپیچ کی ایک لیمٹ ہونی چاہیے تو کوئی آواز نہیں آئی مسلمانوں کی پھر سر وہ وقت آیا اللہ نے سنی کہ وہ آواز پاکستان سے اٹھی اور سب سے بڑے دنیا کے پلیٹ فرم یونائیٹڈ نیشن سے وہ آواز آپ نے پوری دنیا کو بتایا کہ اسلام کی سپیرٹ کیا ہے فریڈیم آف سپیچ کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کیسوسیشن ہے تو اس پہ میں اور پوری قوم آپ کی شکر گزار ہے and I'm sure کہ 1.5 billion مسلم وہ بھی آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں تو سوال سر یہ ہے کہ وزیراعظم بننے کی جو مقاصد تھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک مقصد تھا آپ کا شروع سے کیونکہ آپ اس کو اڈریس کر رہے تھے دیکھیں میں نے کیونکہ میری باہر جانا میرے بچے جب میری طلاق ہوگی تو بچے انگلنڈ میں تھے تو مجھے جانا پڑتا تھا انگلنڈ اس سے پہلے میں کاؤنٹ کرکٹ کھیلتا تھا انگلنڈ میں پتہ نہیں اٹھارہ سال اور پھر تو شادی اور بچوں کی وجہ سے مجھے انگلنڈ زیادہ جانا پڑتا تھا تو میں یہ ایک اسلامفوبیا کو اپنے سامنے بڑھتے دیکھا یہ شروع ہوا تھا سلمان رشدی نے جب کتاب لے کی تھی تو اس نے اس کے بعد جو ایک ریاکشن آیا مسلمانوں کا اور پھر مغرب کا ریاکشن اس کے خلاف آیا مغربی دنیا میں اور میں نے دیکھا کوئی مسلمان سکولر بڑھ کے اس کو نہ کوئی مسلمان ملک کے ہیڈز آف سٹیٹ کوئی اس کو کاؤنٹری نہیں کرتا تھا ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ ان کے ملک میں زیادہ تار لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمارے دلوں میں رہتے ہیں ہم عزت کرتے ہیں ہم ان کے لیے مدرک لیتے ہیں ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ مثلا اگر ایسائی ہیں بھی کرسنز بھی ہیں لیکن وہ حضرت عیسیٰ کو اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم ان کو پر مزائی فلمز بھی میں نے دیکھی ہیں بنائی ہیں یعنی ان کا اور طریقہ مجھے یہ پتا تھا تو میں ہر فورم پہ یہ بولتا تو رہتا تھا کہ کوئی اس کے اوپر بولو لیکن کوئی بولتا ہی نہیں تھا تو فاصلے بڑھتے رہے مسلمانوں کو وہ کہتے تھے ازادی کے رائے کے اگینسٹ ہیں فریڈم ایکسپریشن کے اگینسٹ ہیں مسلمان سمجھتے تھے جان کے ہمیں ہمیں پرووک کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے تو میں نے جب میں جب پرائم منسٹر بنا تو میں نے پھر تب سے کوشش کی کہ میں مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس کو اس چیز کا آگاہ کروں کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے جو کڑو مسلمان رہ رہے ہیں مغربی دنیا کے اندر ان کے لیے کیونکہ ان کو ہر باری پھر نائن الیون آ گیا نائن الیون میں دہشتگردی کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا اور پھر یہ دونوں ایک ایک وہ جب شان میں گستاخی کرتے تھے تو ایک تب ریاکشن آتا تھا اس کے پر وہ ہمیں برا بلا کہتے تھے کہ جی یہ یہ بڑے تنگ نظر ہیں اور دوسری طرف جوڑ دیا ہمیں اس کے ساتھ ٹیررزم کے ساتھ اسلام اور ٹیررزم تو مسلمانوں کو بڑا برا ٹائم گزرا تو میں نے اس لیے شروع کیا پہلے میں نے وائی سی میں بات کی کہ آپ سب کو ہیڈز آف سٹیٹس کو ہمیں یہ اٹھانا چاہیے پھر میں نے یو این کے اندر بھی کی اور پھر مسلسل کرتا رہا تو یہ بہت بڑی ایک اللہ کا شکر ہے پاکستان کو عزاز ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جس نے پندرہ مارچ کو دنیا میں انٹی اسلام اسلاموفوبیا دن اب ہے اس کا مطلب کہ اب دنیا ڈریس کرے گی جو مسلمانوں کے کنسرنز ہیں بڑے شک سر سر ایک اور اسلاموفوبیا کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو کہ پاکستان کے اندر ہے یعنی نوجوان نسل جس میں میں بھی تھا سر کہ لگتا تھا کہ اسلام پابندیاں ہیں جیسے آپ نے کہا سوشل لائف چلی جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سو اس کے لیے آپ کا کیا پلان ہے اور این آر اے جو ہے رحمت علی العالمین اتھاریٹی وہ اس کو کیٹر کریں گے دیکھیں دیکھیں نجم میں نے جب کیونکہ میں خود اس پروسس سے گزرا ہوں ہم ایچ ایس 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 میں تھے ہمارے سارے ہیروز مغربی ہمارے سارے فلم ایکٹرز ہالی ووڈ کے ہمارے سپورٹ سٹار وہ سارے باہر کے تھے اور ان کی زندگی بلکل جو ہم آئیڈلائز کرتے تھے وہ بلکل زندگی مختلف تھی جو ہمیں بتایا جا رہا تھا سیدھا راستہ ہے تو بلکل مختلف تھی تو آپ جب ہمیں کوئی کہتا تھا کہ سیرت نبی ایکسپلین کیے بغیر کہ وہ کیا دیکھیں اصل میں ہمیں ایک چیز ایکسپلین نہیں کر سکے میں اپنی زندگی سے کیونکہ مجھے کسی نے ایچسین کالج میں یہ چیز نہیں ایکسپلین کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تاریخ کے سب سے گریٹسٹ انسان ہے یعنی آپ اگر مسلمان ہو یا نہ ہو کسی کی اچیومنٹ نہیں ہے جو ایک انسان نے اچیوم کیا اور وہ ہسٹری کا حصہ ہے باقی اللہ کے پغیر ہسٹری میں ان کے منچن نہیں ان کا جب پیدا ہوئے جب مدینہ آئے جب دنیا سے سارا ریکارڈ ہے اور یہ فنومنہ کبھی مجھے کسی نے ایکسپلین نہیں کیا یہ میں نے آس سے اس تب بعد میں کتابیں پڑھ کے مجھے سمجھ آئی اس کی اب وہ ہمیں کیوں اللہ کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو ہماری بہتری کے لیے ہم یہ نہیں سمجھتے ہمیں کسی نے نہیں بتایا اور وہ اس لیے کہ وہ دنیا کے سب سے کامیاب انسان تھے تو جب ہم ہم کتابیں پڑھتے تھے اپنے رول مارڈلز کی سپورٹسمن کی کسی کتاب پڑھی پھر مثلا بل گیٹس کے لوگ پڑھتے ہیں کہ بڑا اور بڑا گریٹ انسان ہے تو ہم لیکن اصل میں اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اب ان کی جو دنیا کے سب سے گریٹس انسان ہے ان کی زندگی سے سیکھو کیونکہ ان کو جب آپ ان کے پرنسپلز اپنائیں گے تو آپ بھی اوپر آ جائیں گے کیونکہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگر لوگ تھے جو ان کے صحابہ تھے سب گریٹ بن گئے دنیا کی تاریخ میں اتنے تھوڑے ٹائپ میں اتنے زیادہ گریٹ انسان کبھی آئے نہیں ہے پیدا ہی نہیں ہوئی اور یہ تاریخ کا حصہ ہے ایک کتاب ہے ایک انگریزی کی کتاب ہے دی ایرپ کانکویسٹ وہ سارا لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد کتے یعنی ایک پرلیفریشن تھا ایک کے بعد دوسرا عظیم آدمی تھا کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر اور پر ایک ان میں جیب سی ہے انہوں نے ڈال دیا یعنی وہی جو مولانا رومی کی صحیح ہے کہ انہوں نے انسان کو پر دے دیئے وہ سارے بڑے انسان بن گئے تو اس لیے اللہ ہمیں کہتے ہیں قرآن میں کہ ان کی زندگی سے سیکھو ہمیں اس چیز کا نہیں پتا تھا اور مدینہ کی ریاست اس لیے وہ ان کی سنت تھی اور مدینہ کی ریاست بیس بنا جدر سے مسلمان سپلیزیشن اٹھا اور کئی سو سال تک دنیا کی امامت تھی وہ پرنسپلز آج بھی ویلڈ ہیں مجھے یاد ہے لوگ ہمیں کہتے تھے ہو جی چودہ سال سال پہلے کی بات نہ کرو لیکن وہ سارے پرنسپلز جو بھی آج ترقی آفتہ ملک ہے وہ کئی نہ کئی ان کے پرنسپلز یوز کر رہے ہیں مثل سویزلینڈ کچھ بھی نہیں ہے امیر ترین ملک ہے رول آف لاؤ بھی وہاں ہیں فلائی ریاست بھی وہاں ہیں خودداری بھی ان کے اندر ہے ادھر چلے ہیں سکینڈنیوی زبرتاس فلائی راست چائنہ اٹھا کیسے انہوں نے وہی لوگوں کو غربت سے اوپر اٹھایا اور رول آف لاؤ یعنی ان کے بڑا تکڑا اتصاب انہوں نے یعنی جو پرنسپلز مدینہ کی ریاست میں سیٹ کیے تھے وہ ہر مارڈل سٹیٹ استعمال کر دی ہے اور وہ مسلمان دنیا میں نہیں ہیں آپ مسلمان دنیا میں دیکھیں وہ جو پرنسپلز اب یہاں نہیں ہیں وہ ہر ان ملکوں میں جو کامیاب ہیں سر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ رول مارڈل بھی مسنگ تھا جس سے لوگ ریلیٹ کر پاتے ہیں کیونکہ جس نے بریانی بنائی ہے وہ ہی سکھا سکتا ہے کہ بریانی کیسے بنتی ہے آپ کی بات کنیکٹ ہو رہی ہے بکیز آپ کے پاس کمپیرزن ہے آپ وہ زندگی گزارتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں جو کہ بہت سارے علماء کو میں نے سوشل میڈیا پہ اپلیشیٹ کرتے ہوئے سنائیں آپ کو کہ آپ نے لوگوں کو بہت ساری باتیں سن جائی ہیں جو سائیونٹی فائیوئرز میں جیسے کلمہ ہے نہیں پہنچا اس طریقے سے ہم سمجھتے رہے کہ صرف پڑھنا ہے اس کو لف کرنا ہے لا الہ الا اللہ ایک انسان کی لبریشن ہے یعنی ایک انسان کو آزاد کرتا ہے وہ جو اقبال کا شاہین ہے نا وہ شاہین باری نہیں سکتا ہے جب تک لا الہ الا اللہ اس کے دل میں نہ ہوں لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ آپ کسی یہ شرک ہے کہ کسی کو آپ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی کسی سامنے جھکیں چاہے وہ ملک ہو چاہے سوپر پاور ہو چاہے وہ کوئی انسان ہو جدر آپ اپنے یعنی اپنی غیرت اور لا الہ انسان کو غیرت دیتا ہے آپ ایک خدار انسان بناتا ہے اور بڑے کام خدار انسان کرتا ہے سو وہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک کم اتنے عظیم لوگ آگئے جو جو ان کے اردگر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کی ان کو ازاد کر دیا ایک ہیومن پوٹنشل کو انہوں نے ازاد کر دیا اور یہ سب سے بڑا پروپلم ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ نے ہمیں بڑا پوٹنشل دیا وہاں انسان کو لیکن ہم نے زنجیریں باندھی ہوئی ہیں ہم اوپر نہیں جا سکتے سب سے بڑا بط جو انسان کو ایک بڑا انسان بننے سے روکتا ہے وہ ہے یہ پیسے کا بط یہ جو پیسے کی پوجہ ہے یہ میں نے بڑی تباہی دیکھی ہے انسانوں کے اندر وہ بڑا الہ ہے سر اگر پیسے کو آپ صحیح استعمال کر لیں تو وہ آپ کے لئے ایک نعمت بن جاتی ہے لیکن اگر آپ پیسے سے استعمال ہو جائیں تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے تو سر یہ آپ کی جو ویژن ہے پاکستان کے لئے ریاست مدینہ تو ظاہر ہے سر جو جن کے پاس پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے صحیح میں یہ کہتوں کہ جو میں نے رحمت اللہ العالمین آثورٹی بنائی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو مجھے نہیں سکول میں بتایا گیا میرے نوجوانوں کو سکولوں کے اندر ان کی صیرت ان کی زندگی کا پتہ ہو ساتھ پھر ان کو ہمارے پاس فلمز بنے آلٹرنٹ جس طرح یہ یہ جو ارتگل ہے یہ جو ٹی وی ترکش ڈراما ہے یہ ایک آلٹرنٹ دیتا ہے لوگوں کو یہ ایک آلٹرنٹ کلچر بتا رہا ہے اپنے نوجوانوں تو جب تک آپ اپنے نوجوانوں کو ایک پورا ایک ہالی ووڈ اور بولی ووڈ سے کلچر آ رہا ہے جب تک آپ اس کا متبادل نہیں دیتے تو وہ تو وہی جائیں گے نا آپ کیسے کریں گے تو میں یہ رحمت اللہ العالمین اتھارٹی صرف بچوں کو سیرتے نبی نہیں بلکہ اس میں سکولرز ایک انٹرنیشنلی بھی مثلا جواب دیں اگر اسلام کے خلاف کچھ ہوتا تو کوئی ایک انٹرلیکچول ایک سکولرلی جواب آئے بجائے ایسے ہم توڑ پھوڑ شروع کر دیں اپنا ہی ملکہ نقصان کریں اور پھر فلمز بنے ہیں سیریلز بنے ہیں مسلمان ہیروز کی جس طرح یہ ترکی نے انہوں نے شروع کیا اور پھر کارٹونز بچوں کے لئے کیونکہ بچوں کے لئے کارٹونز بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ ان کے اندر ایک انڈاکٹرنیشن کر دیتے ہیں ایک وہ ان کو ہمارے مام اب میں عزت ہے ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں آپ ان کے کارٹونز دیکھیں اس میں تو ایسا ہے ہی نہیں کچھ ہے ہی نہیں سر تو وہ ہمارا جو اور ہمارے ہر اس کے پیچھے کچھ ہے ہمارے جو اسلام کے عداب ہیں جو ہمارا کلچر ہے اس سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ مثلا پردہ ہے پردہ صرف کپڑوں کا نہیں ہے یہ ایک معاشرے کے اندر یہ انٹی فاشی ہے اور فاشی کی ایک بہت بڑا مسئلہ ایک معاشرے کے اندر تباہی کا ہے مثلا یہ جو ریپ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں بچوں کے چائلڈ ابیوس جو پاکستان میں آپ ہر دیکھیں مجھے تکلیف ہوتی ہے اخباروں میں دیکھ کے کہ ہر جگہ آ رہا ہے کہ کوئی بچے سے زیادت ہے کچھ ہے کبھی عورتیں ریپ ہو رہی ہیں آپ اگر معاشرے میں فاشی بڑھا دیں گے تو یہ کچھ نہ کچھ تو اس کا ایفیکٹ آئے گا اور دوسرا پرابلم موبائل فون ہے اب موبائل فون کے وہ مٹیریل آ گیا بچوں کے سامنے جو انسانی تاریخ میں کبھی بچوں نے اس طرح کی چیزیں ایکسپوز نہیں بلکہ انسان نہیں ہوئے موبائل فون کے اوپر آپ اس میں بڑی ایڈوکیشنل چیزیں ہیں نالج جائے سب کچھ ہے لیکن اس میں پونوگریفک مٹیریل آتا ہے جو کہ اگر آپ ماں باپ کا بچوں کے اوپر نظر نہ ہو تو وہ تو اسے ہینڈل نہیں کر سکتے یہ چیزیں اس کے بڑے ریپکیشنز ہیں سسائیٹی میں اور یہ ابھی ہمارے ملک میں نہیں یہ دنیا کے اندر اس کے ریپکیشنز آ رہے ہیں تو میں نے اس لیے سوچا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اب روک تو نہیں ہم سکتے سوشل میڈیا کو لیکن ہم کم از کم ان کو ایک جو ہمارا اسلام کا جو لائف سٹائل ہے ان کو آسان زبان میں بچوں کی شروع سے ان کو بتائیں تو وہ ہے کیا اور آپ نے ایک انٹرویو میں بڑی مزہدار بات کی تھی کہ کم از کم ان کو ایک آپشن تو دے ہیں کیونکہ دین میں جبر تو ہے نہیں لیکن ایک رائٹ اینڈ رانگ کلیر تو ہو جائے دین میں اس لیے بلکہ آپ زبردستی کاری نہیں سکتے یہ تاثر جاتا ہے جو میں نے ڈومیسٹک اسلامفوبیا کی بات کی تھی تاثر یہی ہے کہ شاید یہ کوئی امپوس کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر کیونکہ دیا اس طرح گیا نہیں سمجھایا نہیں سر دیکھیں آپ یہ جو ٹی وی ڈرام اب اس میں کوئی زبردستی تو نہیں ہے آپ نے دیکھنا یا نہ دیکھیں لیکن اگر آپ جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک آلٹرنیٹیو لائف سٹائل آ رہا ہے اس میں ففاشی نہیں آ رہی اس میں اسلام بھی بچوں کے لیے بھی کچھ ہے فیملیز کے کچھ ہے اور یہ اس طرح کے آپ کو میڈیمز چاہیے ہیں آپ زبردستی کبھی کچھ نہیں کر سکتے یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ انسانوں کو آپ زبردستی کسی یعنی ریجمنٹ کر سکتے نہیں ہو سکتا یہ لیکن آپ ان کو ہتھیار دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو تیار کر سکتے ہیں ان کی تربیت کر سکتے ہیں تاکہ وہ سمجھ آئیں میرا بھی اب کنٹینشن ہے کہ ایک دفعہ کسی بھی نوجوان کے اندر پوری طرح سمجھ ہو کہ اس کا دین کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے پرنسپلز کیا ہے سیرت نبی کیا ہے اس کو پھر دنیا میں جہاں بھی بھیج دے ہو وہ پھر اس کا بیسے وہ تکڑا رہے گا لیکن جب آپ کی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے تو آپ تو ہر چیز سے متاثر ہو جائیں گے اور مغرب کا ٹیکنالوجیکل پروگرس اتنا زیادہ ہے کہ آپ تو اس سے متاثر ہو کے پھر پوری طرح ہی اپنا لیں گے اس کی اچھائی ہیں برائی ہیں دونوں لے لیں گے اس وقت جو مجھے خطرہ ہو رہا ہے کہ ہم کیونکہ ہمیں پوری طرح مغربی معاشرے کی طاقت اور کمزوریوں کا نہیں پتا مجھے خطرہ یہ ہے اور یہ میں کئی دیکھتا ہوں اور ہمارے زمانے بھی یہی تھا کہ ہم ان کی برائییں لے رہے ہیں اور ان کی اچھائییں نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ان کی اچھائییں ہیں آپ اگر دیکھیں گے مثلاً امر بالماروف آپ اس معاشرے کے اندر اگر آپ نے عمر بالمعروف دیکھنا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور برائی کو آپ نے ختم کرنا ہے یا برائی کے خلاف معاشرے نے کھڑا ہے آپ ان معاشرے میں چلیں آپ سوزلنڈ چلے جائیں سکینڈینیویا چلے جائیں برطانیہ چلے جائیں ایک معاشرہ ایکٹیولی لڑتا ہے ان کے گینسٹ آپ اگر کوئی پبلک کا پیسہ چوری کریں وہ اپنی شکل نہیں دکھا سکتا کہ اس معاشرے میں بڑی عجیب بات ہے صرف ایسے وہ مست لگتے ہیں لیکن جب کوئی ایسا لا بریک ہوتا ہے تو وہ ایک دم نہیں ساری سوسائیٹی سارا میڈیا ان کی سارا جو جو سوشل میڈیا ان کی یعنی کسی جگہ پہ وہ آپ کو ان کے پولیٹیشنز جو مرضی اندر سے ہوں برائی کے خلاف سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں ہمارا یہ پرابلم ہے جو سب سے بڑا نقصان کیا یہ کرپٹ لوگوں نے اس ملک کو بار بار حکومت کر کے اور ان کے پھر جو پورا ایک سیٹ اپ ان کے ساتھ مل گیا پورے مافیاز ان کے ساتھ مل گیا میڈیا کے اندر بھی کہ انہوں نے برائی کو برانی پاکستان میں ہم اچھائی اور برائی کے اندر جو فرق ہے وہ ختم کر دیا انہوں نے اور یہ سب سے زیادہ ایک معاشرے کا آپ نے تباہ کرنا ہے اچھے برے کی تمیز ختم کر دیں سر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تئیس سال لگے بینگ رحمت علی العالمین خاتم النبیین اصحاب اکرام ساتھ پھر بھی تئیس سال لگے سر فتح مکہ اور پھر وہ سوسائیٹی بنتے بنتے ہمیں تو سر سو سال بھی لگ سکتے ہیں وہ تو اللہ کے رسول تھے لیکن آپ نے ایک آغاز کر دیا ہے آپ نے ایک تصور دے دیا ہے سو اللہ آپ کو انشاءاللہ ایک موقع جب اور دے گا تو پھر آپ کیا کریں گے سر جو اس دفعہ اور ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کر پائے سر اور انصاف کی بھی سر اس نے کیا ویلیو کہ نجم پرابلم بتائی کیا ہے کوئی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا آج تک کوئی بھی مجھے بتا دیں کسی نے کوئی بڑا کام کیا اور شارٹ کٹ لے کے کر دیا کوئی لیڈر ہو جو شارٹ کٹ سے بنا جتنے بھی بڑے اللہ کے لیڈر بنائیں ایک امتحان کے بعد اور بڑا آ جاتا ہے نہیں لیکن نجم آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے گریٹس لیڈر تھے اللہ نے ان کو تیرہ مشکل سال گزارے ہیں مدینہ کی اور مدینہ کی ریاست بھی تین چار بڑے مشکل سال تھے تو مشکلیں جو آتی ہیں نا آپ کے اوپر یہ انسان کو انسان کے اندر سے وہ جو اللہ نے طاقت دیا پوٹینشل وہ نکالتی ہے جب آپ ریزسنس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو تب ہی انسان کی اندر صلائیتیں نکلتی ہیں اگر آپ آسان راستہ لے لیں وہ جو دو راستے ہیں ایک عظمت کا راستہ ایک تباہی کا وہ آسان راستہ ہوتا ہے انسان شارٹ کٹ لے لیتا ہے تو یہ کہنا کہ ہم پاکستان میں کوئی ایک دام اس طرح کریں گے اور مدینہ کی ریاست بن جائے گی ایسے نہیں ہوگا یہ معاشرہ مل کے جد و جہد کرتا ہے ایک سٹیٹ اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ رول آف لاؤ قائم کرتا ہے انصاف کے لیے پورے وہ وہ کوشش کرتا ہے وہ پھر ایک ویل فیر سٹیٹ بناتا ہے کہ ہر جو پیچھے رہ گئے زندگی ریس میں ان کو ان کی مدد کرے جو فلائی ریاست ہے لیکن جو عوام ہیں ان پہ لازم کر دیتا ہے اللہ کہ وہ عمر بالمعروف پہ کھڑے ہو یعنی وہ پھر ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ بدی کو وہ ختم کریں اچھائی کے ساتھ کریں فیصلہ کریں اچھائی برائی کیا ہر انسان جانتا ہے اچھائی برائی کیا ہے سر یہ سب صرف عمران خان نے کرنا ہے یا پوری قوم کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے بجائے کہ صرف جج کرنے کے یا کومنٹ کرنے کے کہ شاید آپ نہیں کرنا ہے آپ نہیں کرنا ہے پوری سوسائٹی کو اس میں اپنا رول پلے نہیں کرنا سر یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ تو ایک سارا معاشرہ ایک اس طرف چلتا ہے لیکن شروع میں تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں آپ سارے اللہ کے پیغمبروں کی زندگی دیکھ لیں بڑے بڑے لیڈرز کی زندگی دیکھ لیں نیلسن منڈیلا کتنے لوگ تھے اس کے ساتھ شروع میں پھر ایک سارا حجوم آ جاتا ہے اسی طرح ہمارے قائد اعظم محمد علی زندگی ہمارے گریٹس لیڈر کتنی دیر وہ جسے پولٹیکل ویلڈرنس کی بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں تھا ان کے ساتھ تھوڑے سے لوگ تھے اور پھر ایک دم وہ تو یہ یہ اللہ کا یہ نظام اس نے بنایا ہوا ہے کہ آخر میں جو سچ پہ کھڑا ہوتا ہے حق پہ کھڑا ہوتا ہے وہ پھر پرپیل کرتا ہے قوم اس کے ساتھ چلتی ہے سر آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے کہ آپ پاکستان کو نیکسٹ ٹین ٹوینٹی یئرز میں یا اور زیادہ ٹائم چاہیے کہاں دیکھتے ہیں سر اصل میں جی کہ آپ کی ویجن ہے سر پاکستان میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں پاکستان بائیس کروڑ کی لوگ ہیں اور بدقسمتی سے ہم ہمارے ایسے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیگز آ نوٹ چوزز یعنی کہ اگر ہم مقروض ہیں تو ہم غلام ہیں تو اس کا مطلب ہم ساری زندگی غلام رہ چاہیے یا وہ کہیں کہ جی امریکہ نے لائف سپورٹ مشین پر ڈالا ہوئی جب آپ کی لیڈرشپ پہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں وہ ساری قوم کا پوٹینشل ختم کر دیتے ہیں قوم دیکھیں نا جی قوم تو اٹھتی ہے یہ خودداری کے اوپر ایک نظریہ کے اوپر قربانیاں دے کے اونچ نیچ سے گزرتی ہے وہ لیکن قوم کبھی بھی وہ کہتے نا تفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بال چلے آپ گھٹنوں کے بال چال کے کبھی بھی قوم نہیں بان سکتے تو موسیقا 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 موسیقا